جو مرضی کہتا رہے آپ کو آپ کو اپنے انٹرسٹ میں کام کرنا ہے ترکی نے کیا امریکہ چیختا رہ گیا امریکہ ہنگامہ کرتا رہ گیا لیکن ترکی نے سیریہ فوجیں داخل کر دی اپنے بارڈر سے سیکیور کرنے کے لیے ہمیں بھی افغانستان میں فوجیں داخل کرنی ہے افغان طالبان کو ریکنائز کرنا ہے ٹی ٹی پی کو آئیسس کو اپنی بارڈر سے دور دھکیلنا ہے اور ہم نے کشمیری مجاہدین کی سکوں کی نیکسلائٹس کی مانش کی سب کی سپورٹ کرنی ہے کہ انڈیا میں اتنی زور سے آگ لگے کہ وہ مجبور ہو کر کشمیر چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں اس سے پہلے وہ کبھی کشمیر نہیں چھوڑیں گے آپ جتنے مرضی کشمیر ڈے منا لیں یہ تیہ بات ہے کشمیر بزور شمشیر لیا جا سکتا ہے سر مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج تک حل ہونے کا نام نہیں لے رہا بھارتی فوج کے مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حق کے خداریت کو دبانا بھارت کے لیے ناممکن ہو چکا ہے کیا کہیں گے کشمیریوں کے اس عظم پر دیکھیں فیضہ کشمیر کا مسئلہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا مسئلہ فلسطین کا ہے دونوں مسئلے تقریباً ایک ہی وقت پر وجود میں آئے تھے اور آپ تحریک مضاحمت کشمیر ہو یا تحریک مضاحمت فلسطین دونوں کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پر پوری دنیا ہلائی جاتی ہے پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں غیر مسلم تک سڑکوں پر نکل آتے ہیں اسرائیل کے مظالم کے خلاف لیکن انڈیا کے خلاف اس طرح کی کوئی مضامت یا عالمی تحریک آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتی کشمیر کا مسئلہ ایک لوکل مسئلہ ہے مسئلہ بن کے رہ گیا ہے اور فلسطین کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو ہر روز اقوام متحدہ سے لے کر انٹرناشنل میڈیا تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہوا کیا ہے بنیادی طور پر ایک طرف تو غلطی ہماری پاکستانیوں کی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کشمیر کو برینڈنگ نہیں کی ہم نے کشمیر کوئی ایک عالمی مسئلہ نہیں بنایا اور دوسری بہت بڑی غلطی جو ہم بار بار اپنی تاریخ میں کرتے آئے ہیں وہ یہ کہ ہم انڈیا پر سے پریشر ہٹا دیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے کشمیر پر بات کرنے کے لئے جب اس کے لئے کشمیر کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے وہ مظاہرے ہوں جلوس ہوں عوامی تحریکیں ہوں اس سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا انڈیا کو فرق پڑتا ہے ملٹنسی سے جہاد سے جب مجاہدین اسلحہ اٹھا لیتے ہیں انڈیا کو فرق اس وقت پڑا جب سکھوں نے خالستان کی تحریک میں اسلحہ اٹھا لیا اور اندرہ گاندی کو قتل کیا اور اس کے بعد یہ خالستان کی تحریک پورے انڈیا کو ڈبونے والی تھی انڈیا کو فرق اس وقت پڑا جب رن آف کچھ میں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا اور وہ فس گئے 1960s میں اس کے بعد جب بلکل بری طرح فس گئے تو بھاگے بھاگے یونائٹڈ نیشنز گئے ابھی کلبوشن یادیف کے معاملے پر یہ فس گئے انڈر پریشر آئے دباؤ میں آئے بھاگے بھاگے یونائٹڈ نیشنز گئے اب اپنے دشمن کی سائیکی کو سمجھئے چاہے وہ مسئلہ جونگڑ ہو مسئلہ ہدراباد ہو مسئلہ کشمیر ہو مسئلہ رن آف کچھ ہو مسئلہ کلبوشن ہو جب تک انڈیا کو آپ دباؤ میں نہیں لائیں گے اس وقت تک یہ بات کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور دباؤ ہٹا لیتے ہیں سکھ سکھوں کی تحریک بین ازیر کے دور میں ختم کروا دی گئی نواز چریف نے لسٹیں بات یہی ہے جب نائنٹین ایٹی ایٹ میں کشمیری انتفادہ شروع ہوا نائنٹین ایٹی ایٹ میں فلسطینی انتفادہ شروع ہوا فلسطینی انتفادہ آج بھی جاری ہے پوری دنیا اس کو اپنی نگاہوں میں رکھتی ہے اچھا سر دنیا بھر سے پاکستانیوں نے ہمیشہ کشمیری عوام کا ساتھ دیا ہے ان کی آزادی اور ان کے حق خداریت کے لیے آواز بلند کی ہے پاکستان کے دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے دل بھی پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں بھارت سمیت عالمی قوتوں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کیوں ان کی آوازوں کو دمائی جا رہا ہے دیکھیں ہم نے کہا نا فضل دو بات ہیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو ایفرٹس کشمیری کے لیے کی گئی ہیں وہ منافقت ہے صرف ہپاکرسی ہے فضل الرحمان جیسے شخص کو پچھلے تیس سال سے پچھس سال سے آپ نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ لگایا ہوا ہے یہ وہ شخص ہے جو پرو انڈیا ہے جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا کشمیر کے جہاد کو جہاد مانتا ہی نہیں ہے اس شخص کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا سربراہ لگایا ہوا ہے دنیا کی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں عربوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں سہر سپاٹے کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور اس کے بعد یہ واپس آتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو تباہ کر کے رکھنا ہے دباہ کر رکھنا ہے انڈیا کے لئے انبارسمنٹ کریئٹ نہیں کرنے یہ آپ پاکستان کی ریاست کی پالسی رہی ہے جتنی پولیٹیکل حکومتیں پچھلے پچھس تیس سال میں آئی ہیں ان سب نے فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ رکھا ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دنیا میں کشمیر کی برینڈنگ نہیں کی کشمیر کے اوپر آپ کوئی نئے ترانے نہیں نکالتے آپ کوئی ناکسل مومنٹ نہیں ہے آپ کے سکولوں میں کشمیر نہیں پڑھا جاتا آپ کی قوم صرف زبانی کلامی کشمیر دے مناتی ہے اور نکلتے بھی ہیں تو دو چار مولوی یا جماعت اسلامی والے یا چند ایک لوگ نکل کے جلوس نکال دیتے ہیں لیکن صرف سیاسی نمبر بنانے کی بات ہے سر یہاں پر قوم متحدہ کہاں پڑھاتی ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ محسوم بچوں پر کیا جا رہا ہے بھارتی فوج کی جانب سے ان کو یہ جاہریت یا مظالم جو اٹھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پر وہ نظر کیوں نہیں آ رہے وہ نظر نہیں آئیں گے آپ اپنے دنیا پر جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس کے مزاج کو سمجھئے یا جس کی لاکھی ہے اس کی بہنس ہے انہوں نے عراق تباہ کر دیا شام تباہ کر دیا لیبیہ تباہ کر دیا یمن تباہ کر دیا افغانستان پر ایلیگل انویزن اور اکیپریشن ہے یہ سب تو اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا پوری دنیا میں جس بڑی طاقت کا دل چاہتا ہے وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے اسرائیل نے جس طریقہ جو فلسطین کو ہڑپ کر لیا پچھلے ستر سال میں وہ تو اقوام متحدہ کو نظر نہیں آ رہا بات یہ بچے دنیا میں وہ قومیں اپنی طاقت کے زور کے اوپر اپنا حق حاصل کرتی ہیں اس لیے نہیں حاصل کرتی کہ ان کا حصت حقاق تھا اور قوام متحدہ نے ان کو حق دلا دیا یا ڈنڈا چلتا ہے یا طاقت چلتی ہے یا بلاک میلنگ چلتی ہے یا پریشر چلتا ہے اور یہ سب چیزیں اگر آپ جنریٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی آواز دنیا میں نہیں سنے گا کمزور